آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے لوگ اچھ شکشہ کے لیے یعنی ہائر سٹڈیز کے لیے دنیا کے بڑے بڑے انسٹوشنز میں جاتے ہیں کالیجز میں جاتے ہیں یونیورسٹریز میں جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا بھر کے آتنکوادی اپنی ہائر سٹڈیز کے لیے اچھ شکشہ کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ کو ممبئی میں چھبیس گیارہ کے حملہ کرنے والا پاکستانی آتنکوادی اجمل کساب تو ضرور یاد ہوگا لیکن کلپ نہ کیجئے اگر بھارت میں سیکڑوں کساب گھوسائیں تو ہمارے دیش کا کیا حال ہوگا ڈلی پولیس نے اسی سازش کا خلاصہ کل کیا تھا اور ڈلی پولیس اور اتر پردیش کی ایٹی ایس نے کل جن چھے آتنکوادیوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے دو آتنکوادیوں نے پاکستان کے سندھ پرانت کے تھٹا شہر میں ٹریننگ لی تھی اور یہ وہی شہر ہے جہاں سے اجمل کساب ٹریننگ لے کر ممبئی آیا تھا اور ممبئی آنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا آپ سب جانتے ہیں یہی ہے اجمل کساب پوری دیش کو یہ تصویر ضرور یاد ہوگی اب پاکستان ایسے سیکڑوں اجمل کساب کو بھارت میں پرویش دلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے یعنی پاکستان کی کوشش ہے کہ بھارت میں ایسے سیکڑوں اجمل کساب گھوسائیں پاکستان کے شہر کو آپ نقشے پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ شہر کراچی سے صرف سو کلومیٹر دور ہے اور یہاں پاکستانی سینہ اور وہاں کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا بھی ایک سیف ہاؤس ہے آئی ایس آئی نے اس شہر میں ٹریننگ کیمپس بنا رکھے ہیں جہاں سے جہاد سیکھنے والے آتنکوادی دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں میں اسلامی کٹرواد پھیلانے کے لیے اس کے بعد جاتے ہیں انہیں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے دلی پولیس جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پاکستان میں پندرہ دن کی ٹریننگ لے کر آئے ان دو آتنکوادیوں کے نام اوسامہ اور زیشان ہیں پوچھتاش میں پتا چلا کہ ان آتنکوادیوں نے اتر پردیش کے ویدھان سبا چناو کے دوران اور دیش کے کئی بڑے شہروں میں دھماکوں کی سازش رچی تھی اس کے لیے انہیں ویسپورٹک بھی مل گیا تھا اور اس ماملے میں انڈاورڈ ڈان داؤد ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم کا نام بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اس پوری سازش کے پیچھے ہے پولیس کے مطابق ان سبی چھے آتنکوادیوں کا ریموٹ کنٹرول انیس ابراہیم کے پاس تھا اور وہ ان آتنکوادیوں کو فنڈنگ بھی کر رہا تھا پیسہ بھی دے رہا تھا یعنی پاکستان اب ایک ساتھ سیکڑوں کساب بھارت میں بھیجنے کی یوجنا پر کام کر رہا ہے جس سے آج آپ کو سابدھان رہنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بھارت میں اب تیوہاروں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور ویسے بھی کوویڈ کے بعد دیرے دیرے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پر مالس میں بازاروں میں بھیڑ بھار پھر سے واپس لوٹ آئیے ایسے میں آپ کو بہت سابدھان رہنا ہوگا نہ صرف کوویڈ سے بلکہ اب ایسے سیکڑوں کساب بھارت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آتنکواد سے بھی آپ کو بچ کر رہنا ہوگا دنیا میں بزنس کی پڑھائی کرانے والے بڑے بڑے کالیجز کو بی سکول کا جاتا ہے جہاں بی کا مطلب ہوتا ہے بزنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آتنکوادیوں کے لیے ایسے بی سکول چل رہے ہیں جہاں بی کا مطلب بزنس نہیں بلکہ بی کا مطلب ہے بوم یا پھر بارود